ہم بنانے والے ہیں یہ والی ڈیزائن ٹکیا کی تو اسے میں نے نا فور پلائی کے دھاگے سے بنایا ہے اور یہاں پر میں نے دیکھئے چار کلر یوز کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے میں نے کیسے بنایا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہاں پر میں نے 3.5 mm کی ہک لی ہے تو یہ اچھی رہتی ہے اور ساتھ میں یہاں پر میں نے دھاگا لے لیا ہے گرین کلر کا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر چین بنا لیں گے تو چلیے پہلے ہم یہاں پر اسے اس طریقے سے کر کر تو ایک چین لی ہے دو تین چار تو یہ چار چین لی لی ہے اور اب ہم اسے یہاں پر جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا ہول زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے چھوٹا ہی ٹھیک ہے تو یہ جو ایکسٹر دھاگا ہے اسے کٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہو گیا ہے تو اب اس ہول کے اندر نا ہمیں ڈبل کوچٹ کرنی ہے ٹین ٹیمز ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے سے ہول کے اندر ہمیں ٹین ٹیمز ڈبل کوچٹ کر لینی ہے تو چلیے کر لیتے ہیں تو فرینز دیکھیں یہاں پر میں نے ٹین ٹیمز 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 کوچٹ کر لی ہے تو اب اسے میں یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے کوچٹ کر لوں گی اور اب یہاں سے میں دھاگے کو کٹ کر لوں گی اور اچھی طریقے سے کھیچ کر جو ایکسٹر دھاگا بچی ہے اسے میں کٹ لوں گی تو چلیے ابھی ہم نیکسٹ والی جو راؤنڈ ہے وہ بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لی ہے یلو والی دھاگا اور یلو والی دھاگا لے کے آپ کسی بھی گیپ میں اسے جوائن کر لیجے گا پہلے تو دیکھیں میں یہاں پر اسے جوائن کر لوں گی اور اچھی طریقے سے جوائن کر کے پیچھے سے دھاگا کو کھیچ لی ہے تاکہ کھولے نا اور اب سیم جہاں پر جوائن کی ہے جس گیپ میں اسی گیپ میں ہمیں ٹیمز ڈبل کوچٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر دو بار ڈبل کوچٹ کر دی ہے تو اب ایک ڈبل کوچٹ کو چھوڑ کر جو گیپ آئے گی اس پر ہمیں پھر سے ٹو ٹیمز ڈبل کوچٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اسی طریقے سے نا ایک ایک ڈبل کوچٹ کو چھوڑتے ہوئے جو گیپ آئے گی اس میں ہمیں دو بار ڈبل کوچٹ کرنی ہے تو چلیے یہ والی راؤنڈ بھی میں اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں تو فرنس دیکھئے یہ والی راؤنڈ بھی میں نے بنا لی ہے تو اب میں اسے یہاں پر اس طریقے سے کوچٹ کر دوں گی اور یہاں پر کوچٹ کرنے کے بعد ہمیں دھاگے کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے تو یہ ایکسٹر جو دھاگا ہے اسے میں بعد میں کٹ کر لوں گی تو ابھی میں اسے کوچٹ کر لوں گی اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریے تو دیکھیں یہ والی راؤنڈ بن گئی ہے تو اب میں یہاں پر پنک دھاگا لوں گی نیکسٹ جو راؤنڈ ہے اسے بنانے کے لیے تو اسے بھی ہمیں کسی بھی گیپ سے جوئن کر لینا ہے دھاگے کو اور اسے جوئن کرنے کے بعد سیم اسی گیپ پر ہمیں جیسے ہم نے یلو دھاگے سے کی ہے تو اسی طریقے سے سیم گیپ میں دو بار دبل کوچٹ کریں گے اس کے بعد پھر سے ایک دبل کوچٹ چھوڑ کر جو گیپ آئے گی اس پر پھر سے ہمیں ٹو ٹائمز دبل کوچٹ کرنی ہے تو اسی طریقے سے ہمیں ایک ایک دبل کوچٹ چھوڑتے ہوئے یہاں پر جو گیپ آئے گی اس میں ٹو ٹائمز دبل کوچٹ کرنی ہے تو چلیے یہ والی راؤنڈ بھی میں اسی طریقے سے بنا لوں گی تو دیکھیں فرنس یہاں پر یہ راؤنڈ میں نے بنا لی ہے تو یہ اسی طریقے سے بنے گا جیسے یلو بنائی تھی میں نے ویسے پنک تو اس کے اوپر اور ایک راؤنڈ بنے گی تو یہاں پر ہم اسے کوچٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں سے ہمیں جو ڈبل کوچٹ ہے وہ 5 ڈبل کوچٹ ہمیں یہاں سے گنتی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہوتی ہے 5 ڈبل کوچٹ ہے ان کے اوپر سنگل کوچٹ کرتے جانا ہے 5 ڈبل کوچٹ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں اس طریقے سے ہم 5 ڈبل کوچٹ کرتے جائیں گے تو چلیے میں یہ کر لیتی ہوں تو یہ 4 اور یہ 5 تو یہ دیکھی ہو گیا 5 times double تو اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے چین لینی ہے تو یہاں پر ہم چین لیں گے تو یہاں پر میں 10 چین لوں گی تو فرنس یہاں پر میں 10 چین لے لی ہے تو اب سیم جو گیپ ہے اسی گیپ پر میں اسے کوچٹ کر لوں گی تو دیکھیں یہاں پر میں نے اسے کوچٹ کر لی ہے تو یہ جو چین ابھی میں نے لی ہے اسی پر ہم پیٹلز بنائیں گے تو چلیے پھر سے ہمیں 5 times جو double کوچٹ ہے ان کے اوپر single کوچٹ کرنا ہے 5 times تو چلیے میں یہاں پر 5 times single کوچٹ کر لیتی ہوں اور فرنس اگر آپ لوگوں کو آج کا میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں 5 times میں نے یہاں پر سنگل کوچٹ کر لی ہے تو پھر سے یہاں پر میں 10 چین لوں گی اور 10 چین لے کر پھر سے سیم اسی گیپ پر میں اسے کوچٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اسی گیپ پر اور اس کے بعد فرنس ہمیں پھر سے وہی ریپیٹ کرنا ہے تو 5 times double کوچٹ کے اوپر 5 times single کوچٹ کرنی ہے اور اس کے بعد چین لے نی ہے 10 اور سیم اسی جگہ پر ہمیں اسے کوچٹ کر لینی ہے تو جیسی یہ دونوں چین میں نے بنای تھی اسی طریقے سے ہمیں یہ جو پوری راؤنڈ ہے وہ بنا لینی ہے تو چلیے میں یہ جو پوری راؤنڈ ہے اسے بنا لوں گی تو دیکھیں فرنس یہ پوری راؤنڈ میں نے بنا لی ہے تو اب یہاں پر اسے میں نے کوچٹ کر لی تھی تو یہاں سے بھی دھاگے کو کٹ کر لیتے ہیں اور اچھی طریقے سے خیش لیں گے تاکہ دھاگہ کھلے نا اور اس کے بعد ایکسٹر جھاگہ دو ہے اسے کٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ اس طریقے کا بنے گا تو یہاں پر total 8 چین بنی ہے تو دیکھیں تو اب اس پر ہمیں white دھاگے سے petals بنانی ہے تو چلیے بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے white دھاگہ لے لی ہے تو white دھاگہ لے کر سب سے پہلے ہمیں جو یہ چین ہے اس چین پر ہمیں اسے کوچٹ کر لینا ہے اور کوچٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں اس پر double کوچٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پر total ہمیں سب سے پہلے 8 times double کوچٹ کروں گی تو چلیے میں یہ double کوچٹ کر لیتی ہوں 8 times تو فرنس یہاں پر میں نے 8 times double کوچٹ کر لی ہے تو اب میں یہاں پر لوں گی 2 چین تو 2 چین لینے کے بعد پھر سے ہمیں اس سائیڈ 8 times double کوچٹ کر لینی ہے تو چلیے میں یہ والی بھی کر لیتی ہوں تو فرنس دیکھیں یہاں پر میں نے double کوچٹ کر لی ہے تو total 16 times double کوچٹ کی ہے تو یہاں پر اب ہمیں بینہ کسی چین کو لیے ڈائریکڈ دوسری والی چین ہے اس پر double کوچٹ کرنا اسٹارٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تو چین نہیں لینی ہے ہمیں ان دونوں کے بیچ میں تو پہلے ہم سب سے پہلے یہاں پر 8 times double کوچٹ کریں گے 2 چین لیں گے اور پھر سے سیم اسی چین کے اوپر 8 times double کوچٹ کریں گے تو چلیے میں کر لیتی ہوں موسیقی 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 پرینس یہ جیسے میں نے بنائی ہے نا تو سیم اسی طریقے سے ہمیں ان باقی کے جو چین ہیں ان پر بنانا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہی کہ میں نے کوئی چین نہیں لیا ہے ڈائریکڈ یہاں پر double کوچٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم چین نہیں لیں گے ڈائریکڈ ہم یہاں سے double کوچٹ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو چلیے میں یہ والی راؤنڈ بنا لیتی ہوں تو فرنس دیکھیں ان سارے جو ہم نے چین لی تھی اس پر میں نے یہ ڈبل کوچٹ کر لی ہے تو اب یہاں سے ہمیں اسے یہاں پر اس طریقے سے جوئن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جوئن ہو گیا تو یہ اس طریقے کا دیکھے گا تو اب اس کے اوپر ہمیں سنگل کوچٹ کرنا ہے تو چلیے تو ہر ایک ڈبل کوچٹ کے اندر سے اس طریقے سے ہمیں سنگل کوچٹ کرتے جانا ہے تو یہ یہاں تک کر لی اور جب یہ چین ہے اس چین پر بھی ہمیں فور ٹائمز کرنی ہے اس طریقے سے سنگل کوچٹ اس طریقے سے فور ٹائمز کر دی تو اب پھر ہمیں یہاں سے اسے ڈبل کوچٹ کرتے جانا ہے تو یہاں پر اسے ہمیں جوئن بھی کرنا ہے جو کی میں ابھی آپ کو لکھاؤں گی یہ یہاں پر اسے اس طریقے سے لینا ہے تو یہ جو یہ تین ڈبل کوچٹ ہے انہیں ہمیں کوس نہیں کرنا ہے تو یہ تینوں کو چھوڑ دینا ہے اور اب یہاں سے دیکھئے تو یہاں سے پھر سے آپ کو اسے اس طریقے سے جوئن کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر تین تو یہاں پر تین اس کے بعد پھر سے نورملی جس طریقے سے ہم سنگل کوچٹ کرتے جا رہے تھے اس طریقے سے ہر ایک گیپ پر سنگل کوچٹ کر لینا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں یہ لاسٹ کے جو تین ڈبل کوچٹ ہے انہیں نہیں کرنا ہے اس پر نہیں کرنا ہے انہیں چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھئے یہ لاسٹ کے یہ تین میں نے پھر چھوڑے ہیں یہاں کے تین اس کے بعد پھر یہاں سے one two three تو تین چھوڑ کر پھر یہاں پر اسے ہم اس طریقے سے کوچٹ کر لیں گے اور پھر سے ہمیں وہی نورمل کرتے جانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو دیکھئے تو یہاں پر دیکھئے یہاں تک میں نے کوچٹ کی یہاں پر تین ڈبل کوچٹ چھوڑ دی پھر یہاں پر تین ڈبل کوچٹ چھوڑ کر ڈائریکٹ اس جگہ پر یہاں سے میں نے اسے کوچٹ کر دی تو جیسے ان دونوں کو کیا ہے اسی ٹیپ سے ہمیں ان سب پر کرنا ہے تو یہاں سے تین چھوڑیں گے یہاں تک پھر یہاں سے ڈائریکٹ تین چھوڑ کر ہم اسے جوائن کڑ لیں گے تو اسی طریقے سے ہمیں اسے بنانا ہے تو یہ راونڈ بھی میں بنا لیتی ہوں تو فرنس دیکھئے میں نے یہ راونڈ بنا لی ہے تو اب اسے یہاں کوچٹ کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے تین دبل کوچٹ چھوڑ کر اس جگہ پر میں اسے کوچٹ کر لوں گی اور کوچٹ کر کے دھاگے کو کٹ کر لوں گی تو بن کر ریڈی ہو گیا ہے ہمارا ٹکیا تو آشکرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے تو دیکھئے تو فرنس دیکھئے ہمارا ٹکیا بن کر ریڈی ہے تو چلیے فرنس ملتی ہوں میرے نیکس ویڈیو میں تھنکس فور وچ